بلوچی حکومت کی تاریخ ان برسکوئی یا بروہی بلوچ تائفہ سے شروع ہوتی ہے جو رند بلوچوں سے بہت پہلے کلات کے گرد و نوہ میں آ کر آباد ہو چکا تھا اور اس زمانے میں جیسا کہ بتایا جا چکا ہے کلات پر سیوہ نامی ایک ہندو دراؤڑ خاندان کی حکومت تھی پندروی صدی کے وسط میں تقریبا جب ہندوستان پر منگولوں کا سیلاب آنا شروع ہوا تب سیوہ خاندان بھی ان کی ہولناکیوں سے بچ نہ سکا فاتحے اور نیم ویشی منگولوں کے ہاتھوں اس خاندان کو بری طرح شکست ملی اور اس کی حکومت کا تختہ بلٹ گیا کلات پر منگولوں کی جابرانہ حکومت قائم ہو گئی منگولوں نے جیسا کہ ان کا دستور تھا سیوائی دراؤڑوں کے بھوڑوں بچوں اور عورتوں کو تلوار کے گھار ٹار دیا اور نوجوانوں کو چن چن کر حلاق کیا میرو جو میر کمبر کی نسل سے تھا اور جس کی اولاد بعد ازاں میروانی مشہور ہوئی اس زمانے میں بروہی طائفہ کے بلوچوں کا سردار تھا میر موکہ شناس اور بہادر تھا اس نے اس انقلاب سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہوا کا رخ دیکھ کر میرو نے اپنے بہادر قبائل کے ساتھ منگولوں کا ساتھ دیا ان کے لئے لڑائیاں لڑیں حتیٰ کہ منگولوں کی انتہائی خوشندی اور اطاعت حاصل کر کے میرو نے چھپر زیارت اور دشتگور سے درابڑوں کو ماراپ سیاکم گدر اور سوراب سے جدگالوں کو نکال باہر کیا اور ان کی ارضیات پر خود قابض ہو کر بیٹھ گیا اس انقلاب سے میر کے قدم اس علاقے میں مضبوط جم گئے اور اس کی قبائلی طاقت بہت بڑھ گئی چند سال بعد جب منگولوں کا سیلا بروک گیا اور ہندوستان سے ان کے دن ختم ہو گئے تب کلاد میں بھی ان کی حکومت کمزور ہو گئی کندھار کے ارغن خاندان نے کلاد پر فوج کشی کی منگولوں کو شکست ہوئی اور زنون ڈگ ارغن کلاد پر قابض ہو گیا اس وقت سردار میرو فوت ہو چکا تھا اور اس کا لڑکا میر عمر بلوچوں کا سردار تھا اسلام علیکم دوستوں میں ہوں تاہر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ایچ کے دنیا میرو کے لڑکے میر عمر سے بلوچی حکومت کی تاریخ شروع ہے اور آج ہم آپ کو بلوچوں کی تاریخ میں یہی کہان ہی بتائیں گے میر عمر پندرہ سو گیارہ اسری میں میرو کے بعد بلوچوں کا سردار منطقہ ہوا میر عمر باپ کی طرح بہادر اور ہوشیار تھا جدگالوں کے ساتھ کئی فاتحاب لڑائیاں لڑ چکا تھا اس قبیلے میں ہر دل عزیزی حاصل کر چکا تھا اس زمانے میں زنون بیگ ارغن شاہ بیگ ارغن حاکم کندھار کی طرف سے کلاد کا گورنر تھا میر عمر سورا میں رہا کرتا تھا لیکن اسے اپنی طاقت بڑھا کر کلاد پر حکومت کرنے کا ہر وقت خیال تھا پندرہ سو تیس اسی میں جب ارغن خاندان کو کامران مغل کے ہاتھوں کندھار میں شکست ہوئی تو اس سے کلاد میں زنون بیگ کی طاقت بھی کمزور پڑ گئی زنون بیگ کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر میر عمر نے جو عرصے سے اسی وقت کے انتظار میں تھا اپنے جفاکش اور بہادر قبیلے کے ساتھ کلاد پر قبضہ کر لیا زنون بیگ نے جان توڑ سے مقابلہ کیا لیکن جنگ آزمودہ اور جفاکش بلوچوں کے سامنے زیادہ دیر تک نہ ٹھہر سکا اور وہ شکست کھا کر افغانستان کی طرف فرار ہو گیا اور میر عمر کو فتاہ ہوئی اور کلاد پر قابض ہو کر اس نے کلاد میں بلوچی حکومت کی داغ بیل ڈالی اسی زمانے میں سردار شہک خان رند اور اس کا لڑکا میر چاکر اور میر گوہرام لاشاری اپنے اپنے قبائل کے ساتھ مکران سے نکل کر جالاوان کے پہاڑوں اور وادیوں میں مار مویشی چھراتے اور آرام سے زندگی گزارتے تھے سردار شہک خان رند اور میر گوہرام لاشاری کو جب میر عمر کے کلاد پر قابض ہونے کی اطلاع ملی تو قبائلی رکابت کی آگ سے برفروختہ ہو کر میر عمر کی مخالفت پر آمادہ ہو گئے چونکہ میر شہک رند اور میر گوہرام لاشاری اپنے آپ کو تمام بلوچ قبائل کا سردار خیال کرتے تھے اس لیے وہ اسے برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ ان کے ہوتے ہوئے کسی اور غیر معروب بلوچ قبیلہ کا آدمی ان پر حکومت کریں ان کی موجودگی میں کسی اور بلوچ کا حاکم ہونا ان کی غیرت پر کلنک کا ٹیکہ اور رند اور لاشار کی سرطوہین خیال کی جاتی تھی چنانچہ میر شہک اور میر گوہرام نے اپنے اپنے منتشر قبائل کو پہاڑوں اور میدانوں سے میر عمر کے خلاف جمع کر گئے ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ کلات پر حملہ کر دیا میر عمر میرواڑی مقابلے کو نکلا بلوچ جو باہمی رکاوت اور خانہ جنگوں کے باعث بدنام مشہور ہیں کلات کے سامنے آپس میں گھت گئے یعنی لڑنے لگے اور اس میدان میں خوب لڑے آخر کار میر عمر لڑائی میں مارا گیا اور اس کے قبیلے کو شکست ہوئی میر شہک رند اور گوہرام لاشاری نے بڑھ کر کلات پر قبضہ کیا میر عمر کا قبیلہ منتشر ہو گیا میر عمر کی بیوی مہناز اپنے ایک لوٹے بیٹے بجار کو جو اس وقت بچہ ہی تھا ساتھ لے کر مستونگ کی طرف فرار ہو گئی مستونگ کے خواجہ خیلوں نے مہناز اور بجار کو پناہ دے کر اپنے پاس رکھا جیسا کہ ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں کہ میر شاکر اور میر گوہرام کو ماز بلوچی رکابت اور ذاتی تاثب نے میر عمر کے خلاف لڑنے پر مجبور کر دیا تھا اب میر عمر کی شخصت کے بعد اگرچہ وہ قبض ہو چکے تھے لیکن کئی وجوہات کی بنا پر وہ قبض میں بیٹھ کر حکومت نہیں کر سکتے تھے سب سے پہلی وجہ یہ تھی کہ میر شاکر اور میر گوہرام کو حکومت کرنے کا کوئی صلیقہ نہیں تھا اپنے آزاد قبائل کے ساتھ پہاڑوں اور وادیوں میں پھرنا اور ان کو ایک جگہ بیٹھ کر حکومت کرنے سے زیادہ پسند تھا وہ پیداشی خانہ بدوش تھے کسی جگہ جم کر بیٹھنا اور حکومت کرنا ان کی آزاد طبیعت پر بوجھ معلوم ہوتا تھا سہرہ اور کوئستان کی آزاد فضاء کو وہ شہر کی پابند زندگی سے ترجیح دیتے تھے اس لیے قلات پر اگرچہ دو سال تک برائے نام قبض آ رہے مگر انہوں نے یہاں پر حکومت نہیں گی سردیوں میں کچھی ان کی آرام گاہیں ہوتی تھیں دوسری وجہ یہ تھی کہ میر چاکر اور میر گوہرام میں بھی باہمی رکابت تھی وہ بھی ایک دوسرے کی حکومت کو برداشت نہیں کر سکتے تھی پس بلوچی سرشت کے مطابق نہ تو میر چاکر میر گوہرام کو حاکم مان سکتا تھا اور نہ میر گوہرام میر چاکر کی حکومت تسلیم کر سکتا تھا دونوں کے قبائل بھی قوی اور چھوٹ کے تھے اس لیے کسی کو دوسرے سے آگے بڑھ کر قلات کی حکومت پر قبضہ جمانے اور حاکم بند بیٹھنے کی جررت نہیں ہو سکتی تھی تیسری اور شاید سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ ان کے قبائل یعنی رند اور لا شعار مال مویشی پال نے مکران جیسے گرم علاقے کے باشندے تھے ان کو مال کی چرائی کے لیے قلات سے زیادہ کچھی کے گرم اور زرخیز میدانوں کی ضرورت تھی قلات کی سردی اور برہ باری ان کے اور ان کے مال مویشیوں کے لیے ناقابل برداشت تھی کیونکہ انہوں نے ایسی سردی اپنی زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی کچھی میں ان دنوں جامنندہ کی حکومت تھی جہاں جاموٹ ان کو آسانی سے جانے نہیں دیتے تھے مگر جو کہ ان بلوچوں کو بھی قلات کی سردی سے نجات حاصل کرنے اور مال مویشی چرانے کے لیے سردیوں میں کسی گرم علاقے کی ضرورت تھی اور کچھی ایک وسیع اور سر سبز شادہ علاقہ تھا جہاں میر شاکر اور میر گوہرام کے قبائل علیدہ علیدہ رہ کر بہ آسانی گزارہ کر سکتے تھے اور اب ان دونوں کی نظر کچھی پر پڑ گئی میر شاکر خان رند اور میر گوہرام کے بلوچوں نے کچھی کو جامنندہ سے بزور شمشیر فتح کرنے کا عظم کر لیا اور یہ تیپ آیا کہ میر شاکر اور اس کا باپ شہک اپنے رند قبیلے کے ساتھ براستہ بولان اور میر گوہرام اور اس کا لڑکا رامن خان اپنے قبیلے لاشار کے ساتھ براستہ مول کچھی پر دو طرفہ حملہ کر دیں اور فتح کرتے ہوئے کچھی میں جہاں دونوں قبائل پر ایک دوسرے کے ساتھ مل جائیں رند لاشار کی درمیانی حد مستفار ہو اور ہر قبیلہ اپنے مرتوحہ علاقوں پر قابض رہے گرمیوں کا موسم کلات میں گزار کر موسم خضام ہے میر شاکر اور میر گوہرام نے کچھی پر حملے کی تیاریاں شروع کی کر میر شاکر اور میر شہک نے اپنے قبیلے کے ساتھ براستہ بولان اور میر گوہرام اور رامن خان نے اپنے قبیلے لاشار کے ساتھ براستہ مولا کچھی پر دو طرفہ حملہ کر دیا رند لاشار کئی ساروں تک میر شاکر اور میر گوہرام کی سرگردگی میں جامنندہ کے ساتھ کچھی کے میدانوں میں لڑتے رہے آخر کار جامنندہ کو مکمل شکست دے کر قبیلہ رند نے نارمک برڑی کرتا دھار سبی بھاگ سنی شوران اور کچھی کے شمالی حصوں کو فتح کیا اور لاشاری قبیلہ نے کچھی کے تمام جنوبی حصے پر قبضہ جمعیا اور ہر دو قبائل اپنے مفتوہ علاقوں میں رہنے سہنے لگے میر چاکر کا باپ میر شہک سبی میں فوت ہوا اور اسے علا دین افغان کے گمبد میں دفن کر دیا گیا میر چاکر اور میر گوہرام نے کچھی پا کر پھر کلات کا روح نہ کیا اور کلات پر میر مندو رند بدستو حکومت کرتا رہا جس کا طائفہ بنا مندوانی اب بھی کلات میں موجود ہے میر بجار میر عمر کا لڑکا تھا جس وقت میر عمر مارواری میر چاکر خان رند اور میر گوہرام لاشاری کے خلاف لڑتے ہوئے کلات کی لڑائی میں مارا گیا میر بجار بچہ ہی تھا اس کی والدہ اسے لے کر مستون بھاگ گئی اور مستون کے خواجہ خیلوں نے ان کو پناہ دے کر اپنے پاس رکھا جب میر بجار نے جوان ہو کر اس سمالا تو اس کی دل میں دشمنوں سے انتقام لینے کی آگ بڑکنے لگی کیسے میر عمر کا منتشر قبیلہ اس کے بیٹے بجار کی قیادت میں دوبارہ کھٹھا ہو گیا اور کلات میر بجار کے ہاتھوں کیسے آیا اور مشہور بروہی جدگال جنگوں کی شروعات کیسے ہوئے اور ان کا نتیجہ کیا نکلا یہ تمام چیزیں آپ کو بتائیں گے لیکن نیسٹری اور بلوچ کی سری قسط میں دوستو اگر آپ کو یہ سیریز اچھی لگتے ہو تو ویڈیو کو لائک کریں جس سے ہمیں پتا لگے گا کہ آپ اس سیریز کو پسند کرتے ہیں اور اس ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مطلب دیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیوز کی نوٹفیکیشن آپ کو بلا تاخیر ملتی رہے تب تک کے لئے شکریہ اور خدا حافظ